الحمد للہ وصلاة 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 وعلى رسول اللہ الكریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام محترم بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندستی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لال لوبیا یا سرخ لوبیا اس کے فوائد کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے تو یہ تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں ناظرین سرخ لوبیہ لال لوبیہ ویٹامینز منرلز آئرن پوٹاشیم میگنیشم فولیڈ اور ویٹامین کی سے بھرپور ہوتی ہے یہ دل کی صحت کے لیے بہترین چیز ہے لال لوبیہ کے اندر سول ہونے والے فائبر وفر مقدار میں موجود ہیں جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں اور اس سے پھر دل کی بیماری کے خطرات جو ہے وہ کم رہتے ہیں لال لوبیہ کو راجمہ بھی کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اس کو کڈنی بینز کہا جاتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو آپ اگر باقائدگی سے استعمال کریں گے تو آپ کی صحت پر بہت اچھے اثرات ظاہر ہو جائے گی اور ماہرین اس کو غزائیت سے بھرپور غزا کہتے ہیں یہ دل کی صحت کے لیے بہترین ہے اس میں سول ہونے والے فائبر موجود ہیں جو کولیسٹرول کی سطح کو کولیسٹرول کی لیول کو کم کرتے ہیں اور جس سے دل کی بیماری کے خطرات جو ہے وہ کم ہوتے ہیں کلائیسیمک انڈیکس اور فائبر کی موجودگی کی وجہ سے یہ بلڈ شگر کا لیول بھی یہ کم کرتے ہیں اور وزن کم کرنے میں بھی بہت زیادہ معاون ہے یہ یہ ہمارے حازمے کے نظام کو بھی بہتر کرتے ہیں قبض کو ختم کرتے ہیں اور آنتوں کے نظام کو بھی بہتر کرتے ہیں لوبیا انٹی آکسیڈن سے بھرپور ہوتے آئے اور اس میں انٹی ایجنگ کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے اب اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے رات بھر آپ اس کو بھگو کے رکھ دیں صبح آپ اس کو عبال کے استعمال کر لیں اس کو آپ سلاد میں بھی ڈال سکتے ہیں سلاد کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا سالن بھی بنا سکتے ہیں اس کی آپ چرنا چاٹ جس طرح بنتی ہے اس طرح بھی لوبیا چاڑ آپ بنا سکتے ہیں اس کو آلو کے ساتھ میش کر کے آپ پراتھا بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں کسی بھی سبزی کے ساتھ آپ اس کو ملا کے پکا سکتے ہیں چائنیز رائس یا پلاؤ کے اندر اس کو آپ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اس میں ذائقہ اور صحت یہ دونوں آپ کو مل رہے ہیں تو بہت ہی ایک اچھی چیز ہے اس کے مزاج کی اگر بات کروں تو خوشک اور گرم ہے یعنی اس کے اندر گرمی بھی موجود ہے خوشکی بھی موجود ہے تو یہ بلڈ کی سرکولیشن کو بھی بہتر کرتی ہے اور آپ کو یہ ایکٹیو رکھتی ہے تو بہترین ایک چیز ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں روٹین کا حصہ بنائیں اس کو آپ مس نہ کریں اس کو ہفتے میں کم از کم آپ ایک مرتبہ ضرور اس کو آپ استعمال کر کے کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر کے کھائیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں آگے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے میرے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اجاز اللہ حافظ